ملک ساڑھا جس دور بچے گزرے ہیں جتھے ترم دیناتے سیاست ہو رہی ہے ترم دیناتے بندیاں پوندی پوشی کی تیجا رہی ہے پائی چرک سانج نو خطرہ پیدا ہو چکی ہے اوز دور دیوچ اسی کھڑے ہیں تی اوز دور دیوچ جدو سربزدانی دے پروار سیب جاتے ہیں نو یاد کیتا جا رہی ہے ماتا گجر کو رنو ماتا گجری جنو یاد کیتا جا رہی ہے اوز موقع اونا دیہاڑے ہیں دیوچ دنیا پاروی سماگم کروائے جا رہی ہے سنے ہیں ایک کچھ اتنا جا رہی ہے کہ جڑا شہادت دا ججو ہے انک دی خاطر لڑنا تے جبر جلم دے خلاف کھڑنا یہ سب کوئی دسیا جا رہی ہے اوز سارے دے بچالے سوال اہی ہے کیا کہ اسی گروکار جا رہے ہیں سرہان دی دوار تک جا رہے ہیں چین نانپور صاحب جا رہے ہیں سرسان دی دیگال کر رہے ہیں ماچی بڑا جنگلہ دیگال کر رہے ہیں گردورا پٹھا صاحب جا رہے ہیں گردورا جوتی شروب صاحب جا رہے ہیں گردورا فتہ گر صاحب جا رہے ہیں سب کچھ ایسی کر رہے ہیں پر اس سنو سدان تک طورتی ہی ایسی کنہ پرمان کرتے ہیں سوال اے ہے کہ تی اسی سنے ہاں کے تھے کی دے رہے ہیں کیا سوال اے بھی ہے کہ اسی سوال اے پوچھا کہ بہت گلتیاں ساڑھے تو بھی ہے کیا بہت گلتیاں اسی بھی کر رہے ہیں تی کرتے رما کے میں لگتا جو تک رسی سکھا کے نہیں ایسی سکھا نہیں آج بیٹھے ہیں میرے تو یہ کوئی پولچک ہو جا بھی تا ماف کر دیو میں کوشش کر رہے ہیں کہ جڑا ساڑھا ساڑھی جوانی ہے کیا تی اس جوانی نو پالن ہار والی ہے جڑے پالن ہار ماپے ہے کیا اے نا لسانی شہادت تو کی سکھ رہے ہیں اسی لیے میں سوال پوچھ رہے ہیں لسانی شہادت تو اسی کی سکھیا سفر شہادت آج چرچہ کیوں کر رہے ہیں تو چرچہ داستی ہے گروہ دی ورسوئی ترتی پنچاب سنے سفر شہادت مطلق دنیا پر تابق سماگل کروائے جا رہے ہیں دسم پاس شہادت چار سیب جاتیاں ماتا گزر کو اور سنے تمام سنگہ نو یاد کیتا جا رہے ہیں بابا عجید سنگھ بابا جوجہار سنگھ بابا زوراوار سنگھ بابا فتح سنگھ نو سمار پی شہیدی سباوان پر بندید کیتیاں گئے ہیں شہیدی جوڑ میل موکے سیاسی کا انفرنسہ تے روکان سنے سیکھ مریادا مطابق سادے لنگر لی بھی اپیلان کیتیاں گئے ہیں سوالیں پچھا جاوے گا سوالیں پچھا جاوے گا اس چکچہ دوے شہیدی جوڑ میل رہیں پوری دنیا نو کیڑا سنے ہاں دیلوڑا ہے پوری دنیا دی گال کرنی باندی ہے کیا اسی پتہ نہیں کیوں سیمت ہوئی پی ہیں اس لیے سوال پچھنے پیارے ہیں خاص پینل ساڑنا موجود ہے کہ انہاں تاڑا تعریف کرا رہے ہیں ڈاٹر گودرشن سے چلو سیکھ بودھی جیوی نے سیکھ ہسٹورین نے اتحاس کار نے اتحاس نو بھی چنگی طرح سامیتے ہیں تے آج دے دور نو بھی چنگی طرح سامیتے ہیں کہ اس کا کینوں ساتھ دیا ڈاٹر گودرشن سے چلو تاڑا بہت سواگت ہے ہردیف سنگھ شرومنی کو پوری دا کمیٹی دے آجات عورتے ممبر ہے ہردیف سنگھ حریف سکھ ورسے بارے یہ بھی جاندے ہے کہ اس طریقے نال اس سکھ ورسے دی گال اگے لے کے جانی چاہی دی ہے کہ میں سنہاں دینا چاہی دے تی انہاں پربندہ بارے بھی جاندے ہیں جڑے پربند انہاں شہدی سباوات ذریعے کیتے جاندے ہیں کہ اس کا کہ ہردیف سنگھ ہرانو صدی ہے ہردیف سنگھ توڑا بہت سواگت ہے پروفیسر مجید سنگھ پلٹیکل اینلیزیت عورتے بچھتے ہیں ویسے ہی سماج شاستری بھی نے تو ہردی کوشی کریں گے ساڑا سماج ہا چڑا آئیدہ دور ہے آئیدہ دور اتحاسک دور نوں کیس طریقے سمجھ دا جاندہ ہے گا اس وچو کےڑا دور جڑا ساڑے تو پاس ایک اندھی کوشش بھی کیتی جاری ہے کیا ہے اس وقت پر فرسر مجید سنگھ سنگھ دی کوشش کھر جاندہ بہت سواگتا ہے دور دے بچے دہاکیاں پرانی لسانی شہادت انہا دونا دور نو کتھ جا کے جوڑا جاوے تے آج جسی کتھ جا کے کتھ جا کے کھڑتے ہیں دیکھو جس انوائرمنٹ دے وچھ اسی کھڑے ہیں نا وہ دا میسیو جڑا ہے گا وہ ایک بدلے دی اگ دے وچھ دی نکل رہے ہیں آج جڑا ہندو سماج ہے وہ مسلمانہ تو بدلہ لینڈ دی اگ دے وچھ چلسیا جا رہے ہیں اور جان بجی کے چلسیا جا رہے ہیں اور وہ لوگ سیاسی طورتیں چلسا آیا جا رہے ہیں سارا سماج سارے سماج بچے بکھرے میں دی گال دی بجائے ہاں ہاں ہی ہونا سیاسی لیڈراتے لے کے جائیے جڑے سیاسی لیڈر میں اے بدلے دی آگ بچے دو پاسے ہیں نا دیکھو گال بدلے دیا سکھ راج ہویا ساٹھ سال سکھا نے راج کیتا مسلمان دا راج سی اسے طریقے دا بندہ بہادر دا راج سی اسے طریقے دا رنجی سنگھ دا راج سی اس سکھ راج سی اس دے وچھ کسے ایک بندے تو بدلے نہیں لیا گیا کیوں نہیں لیا گیا وہ دا کارن ہے کیونکہ سارے شریگرو گراند صاحب دے وچھ بدلہ لفظیں نہیں ہیں اور اس دے وچھ کی لفظہ نیا انصاف اور اسی تا مطلب ایس قسم دے ایس چیز دے پیروکار رہاں جے اسی سکھ ہاں تے اسی کسے تو بدلہ دی لینا اسی تا نیا لینا انصاف لینا اور نیای دینا دو جالو ایک کر کے دکھایا سکھا نے ساٹھ سال دے راج دے وچھ وکھرے وکھرے پیریٹ دے وچھ وکھریاں وکھریاں جیدی شکشیتا ہوں اس بلے ساری کمانڈ جنہ کو راج دی سی انہاں نے یہ کر کے دکھایا کیونکہ سکھ سی گے پورن روپ دے وچھ سکھ سی گے سی دانگتک طور دے وچھ سکھ سی گے سروپ دے وچھ سکھ کارو 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 بار دے وچھ سکھ سی گے اس کر کے ہو نبڑی گل ادر وائز جیو ہو نارمل بندے ہندے تا ہو سا دا بدلے دی آگ دے وچھ چلسے جاندے اور دوسرے انہوں چلسا دندے ایک گل بہت بڑی میں سامنے دا میسیج دییا آج اڑیاں شہابزادیاں دیاں شہاتاں اے بھی بدلے دے وچھ نہیں ہے گیا او ایک میسیج دے رہے ہیں کی میسیج دے رہے ہیں دیکھو بڑی میں نے بڑی مطلب کئی گل دیتے میں اس پیریٹ دا ایتے تحاس کارنی ہیں میرا پیریڈ ہے ڈیفرنٹ پر میں کئی وری سوچ دا بھی دیکھو جے ایک گالتے بھی تھڑک جاندے بچے چھوٹے شہابزادیاں چھوٹیاں عمرہ کسے گالدے ہوتے تھڑک جاندے تا آج جڑا سکھے تحاسا او خوری قسم دا ہونا سی او دی انٹرپیٹیشن ہونی سی او دی ڈیفرینٹ ہونی سی او دی ڈیٹیل ڈیفرینٹ ہونی سی کس قسم دی کروسیبل فائر دے وچھو دی او بچے ننگے اور او ڈولے نہیں ڈول رہے اور اپنی گالدے ہوتے انہوں نے کسی نال شکوہ شکایت نہیں کیتا کوئی کسی نال گصہ گلہ نہیں دکھایا جو جس طرح دی میں گل اگرے دست چکے ہیں کہ اسی بدلہ لینا یا اسی نیا پسند ہے اسی نیا لینا اسی نیا دے ہوتے کھڑے ہیں اسی نیا دی مانگ کر رہے ہیں اور ایک گال میں ہو رہی تھے دسنی چونہ دیکھو اس جگہ دا ناؤں کی اسی پہلا سرہاند اور بہت امپورٹنٹ جگہ سی گی مغل ایمپائر دی بہت بڑی سیٹ سی اے سارے ریجن دا ہو کیپیٹل سی اور اس دا ناؤں بدل کے اج کی ہو گیا او فتیگر صاحب بن گیا او دی ساری کرنالوجی بدل دیتی سکھانے ایس کر کے بدل دیتی کہ لوکا تو بدلہ نہیں لیا لوکا نو انصاف دیتا انصاف لیا انہوں نے ٹھیک ہردیب سنگی جڑی گل ڈاٹر ٹیلو نے کیتی ہے لسانی شہادت تو لے کے سکھ راج تقدیر نکال کیتی ہے کیا میرا سوال یہ ہے جنہ میں ڈاٹر ٹیلو نے بھی کیتا سکھا او اس شہادت تو بعض سکھ راج تے فلسفے تو لے کے ہون جڑی فلوسفی دے وے چسی گزر رہے ہیں کیا اوٹھے کی اے ہو جی اڈالوجی ہے اے ہو جا صداان تا جڑا او سٹینڈ کردہ پہ ہے جہاں سٹینڈ کردے وچالے اکڑا آ رہی ہیں دکھتا آ رہی ہیں اس سے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں دکھو ایس چیز نو اگر اسی دو حصیاں میں چھوئے کی تاں پربند کی صفحاں او سارے سسٹم نو چلاون وڑے لوگا دے او تھے تاں ایک پرمپرہ گت جو سسٹم ہے او ہی چلے آندا ہے او اس چیز نو لے کے ارگے تو رہا جاندا ہے کہ ایک سسٹم دے وچ کس طریقے نال اونا موقعہ نو یاد کرنا کس طرح سماغم ہونے نے کی کچھ کیتا جانا ہے او تھے تقسیمت ہے جتھو تیک آم سکھاں دی گا لیا او ایک مانویچ او اس مہان اتحاس نو تے آنویچ رکھ دیا ہوں او سپیرٹ نو گرہن کرن دے مقصد نال جاندے نے او کننے کو جاندے نے ایس دے وچ بھی دو حصے نے ایک تے او سسٹم والوں جیڑی ساننو جیڑے رستے تے ساننو تو رہا جاندہ ایک وہاو دے وچ لے کے جایا جاندہ ایک تو او دے نال وے جاندے نے دوسرے نے ضرور سوچ دے نے یاد کر دے نے کہ او انہا شہادتان دا مقصد کیسی جس دا ذکر کیتا گئے ہونے ہیں اور جڑی گل ہے کہ او جو ایک لائٹ لینی بن دی ہے ایک جو رستہ لینہ بن دا ہے جو سکھنا بن دا ہے او اے ہوئی ہے کہ وہ شہاد کس پرپس لے سی کوئی پرسنل ایم نی پرسنل گین نی کوئی پروار لی نی کوئی اپنے لی نی یہ دا ایک زیادتیاں دا دور سی اس زیادتیاں دے خلاف جو ہے گروہ پاشا نے آواز بلند کی تی اور سربانس واریا اور اے چھوٹیاں جندہ بھی بابا زوراور سنگھ بابا فتح سنگھ انہاں نے بھی یہ ثابت کر دیتا کہ سانو جو ایک سوجی دیتی گئی ہے سانو جو رستہ دکھایا گیا اس نوں کس طریقے نال کھڑے متھے موت نوں بھی پروان کر کے جندہ رکھنا ہے سو پریزنٹ ٹائم دے بچ میں سمجھ دا کہ اسی لوگ کمیونٹی ایز اہ ہول کتے نہ کتے باری پرباہ کر کے سسٹم دیاں کمزوریاں کر کے ایک وہاو کر کے ایک ہوا کر کے اصل مقصد نوں کتے نہ کتے سی پول دے ہیں ضرورت اے ہوئی ہے کہ موجودہ سماں جے اس وقت دی جاتی ہیں دا سماں پریزنٹ بھی ہو جائی سماں کس دے بچ کتے کھڑنا مند ہے کتے آواز چکنی مند ہے اے بہت ایمورٹڈ سوال ہے پر سمجھے سنگھ اے سوالا جو آپ انہوں تو اڑتو چاہید ہے جیڑا موجودہ دور ہے گا اتھے جی میں بدلے دیاگ دانا ذکر کیتا ہے گا انہیں جیڑا موجودہ دور ہے اس دا ذکر کیتا ہے گا سانو کھڑنا بندہ ہے گا میرا سوال ہے جی میں حردیب سنگر نے کیا کہ سوڈیا جڑی ساہب جا دیا نوں جے ہو جی دیتے گی وہ سوڈی تھی وہ کھڑے کھڑے ہوئی تا نوں دکھائی دیتے ہیں انہ انہوں نے اسنو پروان کیتا ہے سوال ہے گا آئی دوروچ کی ماپے اپنے بچے انہوں کو جی سوڈی دے پا رہے ہیں جہاں ماپے آدھی 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 خوادہ جذبہ ختم ہو چکے ہیں اس کر کے انہوں نے اولاد ہے جڑی اس طریقے نا اکنی بات پا رہی ہے دیکھو دکھتے ہیں دیا کہ جیڑا ترم ہے او جی تے او دے بچے او جیڑا مومنٹ وڑا کانٹینٹ ہے او لگاتار ریفریش ہوکے اگے واد دا جائے تے پھر او ترم بھی پھیل دا تے او وچار بھی جندہ رہن دے ہے مطلب ایک قسم دی او دے چے لائیو ڈائنیمزم رہن دا نہیں مومنٹوں جندہ رکھا دے نہیں تو اڈکو ساہتا نہیں اے دے بچے ہوندے کو جیڑا فلسفہ ہے ایسی کھیدہ فلسفہ ہے جی اسی اسنو س دے بچے جاتاں دے نا دے بھی اونج بھی تین تین چار چاہ ساری جگہ آپا متھا ٹیک دیا شرد آیا تا پھر جیڑا او دے بچے اصلی میسے دیا اسنو منو نی لگ دا کننے کے بندے جیڑیا اسنو گرینڈ کر رہیا اور اسنو اپنی جندگی دا حصہ بنا کے اس سماج دی جہاں اس دنیا دی جیڑی ٹلنو صاحب گل کر رہیا او دی سیوہ چلاؤں دیا ترم اپنے آپ چے ترک تو اوپر ہندا کوئی بھی ترک دے نال نہیں مطلب کر میں سوال ہور کیتا ہے برا سمجی ستانو میں سوال ہے کیتا ہے جڑی آئی دی پیڑی ہے گیا ہے کی اونا دے بڑے بڑے رہے ہیں اونا دے ماپے ہے اونا نو سو جی دے پا رہے ہیں کی نہیں نہیں دے پا رہے ہیں بلکل نہیں ہے او دے چیتے کوئی دورائی نہیں ہے اور نہیں او دین گے کتھو میں گلے کہنی جاؤں دا سبیہ آپ پہلے پورے اس گلتوں دیکھو ایک شردہ ہونی اس گلتے بچے ایک اس گلتے مان محسوس کرنا کہ اسی اس درم نو جا اس برادری نو برادری دے نال حصے دا رہے ہیں پاہی دا رہے ہیں جی دی ایڈی بڑی ہے مطلب اتیاسک طورتی دنیریں بڑی گاں کربانی گاں ایک گلتا کہتے ٹھیک ہے گی پر اونا دا اصلی میسز جیڑا ہے سمان تا جات پا تو اپر اٹھ کے کسے دے نال کوئی ویر ورود نہیں جاں جیڑا آج کلچر آیا ہے کھپتکاری کلچر کنسیومر کلچر اس نو شڑ کے کرت کر کے کلچر اس نو شڑ کے او ساری جیڑیاں ویلو ہے گرنان کہ دے بجی دیگاں جاں سے خفلس پہ دے وہ دے کہ دے یہ ماں باپ کوڑی نہیں تو انہوں نے بچیاں نو کی دے نیاں ماں باپ دے خود جڑیاں پیسے دی ہوڑ دے بیچ لگے ہویا کتھے جانا امریکہ جانا اتھے جانا اتھے جانا اتھے رہ کے تسی لڑائی دے نیاں ماں باپ اپنے نو کوئی دہ سدہ نیاں اپنے بچے نو اس کر کے موٹے دور دے میں یہ کہیں ناں کہ ترم تے ٹھیک ہے پر جے ترم نو سمپلی تسی ریچول بنا آکے رکھ دو گے کہ ہر سال کاٹھندہ ہو دی چو کڑی بڑی سولیڈرٹی کنے لوگ شردہ جاندے ہیں پر پھر بھی او دے جیڑا اصلی میسیج ہے کہ ساڑے جیمن چو پرتا ہوا ہے جیڑا تو اسی سوال کر رہے ہیں وہ کتے گیپ بہت بڑا رہی ہے ٹھیک ہے چھوٹا ہے وقفہ لمانگے وقفہ واپس آمانگے سوال ہے گا برابر تا دا سنیحہ جڑا ایتھو دیتا گیا اسی گا جبر جنون دے خلاف لڑن دا سنیحہ دیتا گیا اسی گا اس سنیحہ نو اسی کتھو تک پچاس سکی ہے کیا ہیں صدق درڑتا دیڑی گال کی تھی اسی اس دی گال اسی کنی کر دے ہیں کیا ہیں آجتا اسی سوال پچھن تو ڈردے پہ ہیں پتہ نہیں ڈردے پہ ہیں کہ سر اڈرائے جا رہے ہیں جیڈرائ سر اڈرائے جا رہے ہیں اسی ڈردے کو پہ آگیا سوال سانو آپ دے آتنو پچھنے پہنڈ کے اسی لیے پوچھ رہے ہیں لسانی شہادت تو اسی کی سکھیا بریک وقت واپس آ رہے ہیں سوال اسی پوچھ رہے ہیں شہیدی جوڑ مل رہے ہیں پوری دنیا نو کیڑا سنیحہ دیندی لوڑا سنیحہ دیندی لوڑا سنیحہ دیندی لوڑا سنیحہ دیندی کوشش کیتی جا رہی ہے او سنیحہ تو اکی سانو اور سنیحہ کی دیندی جس طرح تسیقہ لکی تھی جیڑا سنیحہ دیندی سنیحہ تا او ہی ہے جیڑا ساڈے واسطے پندھ واسطے ساڈے پیغمبر جیڑے ساڈے گروہ صاحب نے او ساڈے واسطے ندارت کر گیا او ساری دنیا واسطے سنیحہ ہے گیا او ہی منکتہ دا مانو وادی جیڑا سنیحہ ہے او جانا چاہی دا تھی لیکن کسے ترم نے کسے شادتان دی وراست ویچوں آپ نے انسٹیچوشن رہی سروائیو کرنا ہوں دایا تے او جیڑی ساڈ میں نو پراولوں لاغ دیا جیڑی میرے سمجھ آئیا ہے کہ او جیڑیاں سکھی نیاں سنسطھاما سی گیاں او نا رہی سروائیو کرنا سی گا تے او نا ہوتے آج جیڑا کب جایا او جیڑا پہلا سیکھ لیڈرشیپ آن دیس سے گیا کرتی لوگ کانچو پاہی لالو دے وارساں ویچوں تے او ہوتے گربڑ ہو گیا خون جڑی سکھی دیا سنسطھاما ہوتے کابج لوگ نے او ملک پا گودے وارسا آگیا سیکھ الیٹ جیڑی ہے او دروں آ رہی ہے اس کر کے انہوں سنگت دیاں جیڑیاں پاہم نا ہونے تُسی دیکھو کہ پیشلے دنہ دے ویچے ساڈے سامنے واپر رہایا سیکھ سنگت سیکھ پانتھ کشمیر ویچ ہوئے جڑے لوگ کانا آنیا آیا او دے نال کھڑایا تے ساری سیکھ لیڈرشپ جیڑی آو سٹیٹ جیڑے 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 جلوم کار دے انہوں دے نال کھڑی ہوئی ہے وہ کسی بھی شیڑ دے جیڑے لیڈرشپ ہے وہ اس ٹیم جیڑی سیکھ سنگتیاں پاہم نا ہونے سار کامنی کار رہی ہے آپ آمیں ہوندے دور دے ویچ بھی دیکھو جس طرح دے جلوم سینٹر دیاں جنسیاں رہی ایک سٹیٹ نے کتے ہیں تے انہوں دے خلاب بھی جیڑے سیکھ لیڈرشپ سامنے نہیں آ رہی جڑے کشال سنگ میں اس ڈیبیڑ دے ویچ اس چرچہ دے ویچ میں سیاست نہیں لیونا چوندہ سی گا پر جس طریقے تُس ہی سوال کھڑے کیتے ہیں کی سنگت ہے اپنے پدر تے انہوں لیڈرانوں جڑے لیڈر ہے جڑے وہ سیکھ فلسفے دیکھو جی اے ہندائیا کیونکہ سنسطامہ جدو فیل ہوں گیاں نے فیلیر جدو سنسطامہ بندیاں سماجی کے ضرورتہ تو نے جدو ساڑیاں سماجی کے ضرورتہ نے اگر وہ پوریاں نہیں کر دیاں گروہ صاحب نے اپنے کال بیچ سنسطامہ بنایاں منجی پرتھا بنایاں سسٹم تھی اوہ ستوال محنط دایاں ہور بھی کئی سسٹم آئے تے جدو لوڑ پائی انہوں بھی بند کرنا پیاسی تے پھر نمیان سنسطامہ بنیاں سو ہون ایسی سانو جچایا جا رہا ہے کہ شیدیاں دے کے بنی ہوئی شرومنی کمیٹی شیدیاں دے کے بنی ہوئی اکالی ڈال جیسوی روپ چے ہوئے اوہ جڑا پانتھ دا باہر سرائے گا تے میں نو لگ دا کہ یہ دا ہون جیڈایا چھکا حردیب سے جی اس سوال ویسے میں نہیں لیونا چاہتا اسی سوال اپنے آپ آ رہا ہے میں نو نہیں سمجھا رہی ہے اس گال دی حردیب سے جی جو دو اسی سیکھ فلسفے دی گال کر دے ہیں جو دو اسی سکھی صدانتہ دی گال کر دے ہیں جو اسی سکھی مریادہ دی گال کر دے ہیں جو اسی تاروک سماکمہ دا ذکر کر دے ہیں او دو شرومنی کالی دا دے ایس دی پیزا ذکر کیوں ہوندہ بار بار ایس دی پیزا ذکر تاسی مال لگے ہونا چاہی دا اسی یہ مال لیے شریقال تک صاد با ذکر بھی ہونا چاہی دا شرومنی کال دا ذکر کیوں ہوندہ بار بار آہ اینا سنستامہ دا پامیش رومنی کالی دا لے دے پامیش رومنی کمیٹی اینا دا ذکر آن دا کارن ہے کہ میں نو لگ دا ہے کہ سب تو پہلا تا او سمچی سکھ کمیٹی دی اک نمائندہ جتھے بندی دے روکے سنگ سماکمہ دا ذکر مان فی کیوں ہوندہ پھر میں او ہی گال کر دا کہ او اک نمائندہ جتھے بندیاں بن گیاں اور او نمائندہ جتھے بندیاں مڑ کے گرک ہو گیاں ہون جے اتھے گال کریے کہ اسی اے پامیش نو شہیدی جوڑ میل کہلیے تے پامیش شہیدی سوا کہلیے دو ہاں دا ہی عرثیں ہے کہ مل بیٹھ کے اسی او اس فلسفے دی روشنی ویچ انہاں سیدانتا دی روشنی دے ویچ اپنے پریزنٹ نو تے اپنے فیوچر نو کمیں اگے لے کے جانا ہے اس پرپس لی ایک اٹھا دا ایک اٹھا ہونا پندہ ہے اسی انہاں شہادتہ نو یاد کر دیں اپنا پریزنٹ تے فیوچر ویچار سکیے او گلہ اتھا منفی ہو گیاں تے گال کی ہے کہ آم سکھ سنگت آم سکھا دے منہ دے ویچ تے پاونا او ہو ہے لیکن جیڑیاں ہائی جیک ہو چکیاں نے انہاں سنستامہ دے رائیں جیڑے کی جیڑیاں سنستامہ نے او پولیٹیشنز والوں ہائی جیک ہو چکیاں نے تے اس کر کے جیڑی ایک نموشی بیوسی سمچی قوم دیا جیڑی بنی ہوئی ہے اس دے دکھ دے ویچوں اس دی پیڑا دے ویچوں اے بار بار ذکر آندا ہے کہ او سنستامہ درک ہو گیاں سنستامہ کر سکیاں اے پرپس جیڑا ہے گا ہے او اے ہو ہونا چاہیدہ سی کہ او لیڈرشپ جیڑی ہے گیا ہے اس فلسفے دی روشنی دے ویچ اپنے پریزنٹ تے فیوچر نو سوار سک دی جس را دے اوتے کتائی نہیں ہے کیول تے کیول رسمی سماگم یا رسمی جیڑی ہے نے ایک اڈمبر جیڑے نے انہا تی سیمت رہ گئے ہیں اور لوگ ادھوچ کوئی دورایا نہیں انہا پاس کوئی اگے رسطہ بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں رسطہ نہیں دکھائی دے لوگ یہ سوال انہا نے کھڑا کرتا ہے بہت سنجیدہ سوال ہے گا ہے سوال ہے گا ہے جڑے انہا نے کیا ہے ہائی جیک کر لیا گیا ہے گا میرا سوال ہے گا کہ اتحاس انہوں انگولیاں کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے اتحاس انہوں بچوں دی بچائے اس دا سروپ بدن دی کوشش کیتی جا رہی ہے تو اسے ایک اتحاس کر ہون دے نا تے انتے کی روش نہیں پاس سکتے دیکھو جیڑی ایس ویلے لیڈر سو کارڈ لیڈرشپ میں انہوں لیڈرشپ نہیں کہنی دا سو کارڈ لیڈرشپ ہے او سارے اتحاس انہوں اپنے پرسنل کنڈکٹ دے ہوتے لیا کے اس طریقے نا انہوں موڑنا چاہو دی ہے پر سکھ سیدان دے وچ اتنا پٹینشل ہے کیونکہ ایک ریولوشنری انسٹنکٹ ہے او اس اس گلوے دے وچ نہیں آ رہی انہوں دے پکڑ دے وچ نہیں آ رہی ایسے کر کے او تھوڑے تھاڑے کھان دے پھر دے بار او بار سوالہ لیڈر رول موڈل دا لیڈرشپ رول موڈل ہون دی ہے میں نو ایس گل دی بڑی سنتوشتہ تا بڑا میں اس گل تے سیٹسفائیڈ آ کہ آج سکھا آنوں انٹرنیشنل لیول تے تینے لیڈر مل چکے ہیں انہوں جے تسی کلوزلی اگزامین کرو گے تا تسی او ہی چیز انہوں دے وچ پاؤ گے جیڑی تھوڑی ایسپیریشن ہے جیڑی تھوڑی ایکسپیکٹیشن ہے جس کے سمدھے تسی لیڈر چاو نہیں ہے پریت کار گل ہاؤس آف کومنز دے وچ ممبر ایلیکٹ ہو کے گئی ہے اس دی تسی جیڑی اوپریٹنگ سپیچ ہے اس سنو سکھی دے سولانو ٹچ کر رہی ہے سکھاں دیا سمسیامانو ٹچ کر رہی ہے پنجاب دی پولیٹکس نو ٹچ کر رہی ہے اور جیڑیاں اتھے دے لوکانیاں اس کنسٹیچنسی دیاں جیڑیاں پرابلمز ہیں انہوں بھی بڑی بری کی دے نار بڑی گہرائی دے نار بڑے مطلب بہت ہی مطلب آٹیکولیٹ تریقے دے نار بڑے مطلب بہت ہی مطلب آٹیکولیٹ تریقے دے نار بڑے تھوڑے 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 تنماز روک رہا ہاں تسی پریتکور گلدی گال کی تھی ہاں میں سوڑا تسی جنگمی سنگدھی بھی میں سمجھ دا کو اس تینہ تو پہلا نہ اس ملک دے وجہے سوکرڈ سکھ لیڈر سی کسے کام دے سی نکمے سی بیکار سی 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 فیملی اورینتیڈ سی کے باہر بیٹھے بھی سکھ ایسے قسم دے سی پر میں انہوں تینہ لیڈرز دے ہار سپیچ نو اگزامین کیتا انالائز کیتا آئی ہیڈ آئی ہاں فاؤنڈ ویریٹ پٹینشل ان دیم ان دیر سپیچیز ان دیر آرٹیکولیشن ان دیر انڈرسٹینڈنگ ان دیر انٹیلیکٹ تو انہوں نے لگ دیا کہ یہ فلسفے مطابق کھڑے ہیں اپسولیوٹلی چلو میں ایک چھوٹا یہ وقفل ہوں گا وقفل دو واپس آوں گا گال فلسفے دی ہو رہی ہے تے فلسفے دی جو دو ذکر ہوندہ تے او دو ہی سوال کھڑا ہوندہ ہے کہ اسی سکھ دے کی پہیا کیا ہے جو دو فلسفے دا ذکر ہوندہ ہے تے سانو سکھنا پاوے گا پر سکھ دے اسی شاید نہیں پہیا اونا بیچ اسی سارے شامل ہیں میں اسی شبد برت رہے ہیں میں شبد نہیں برت رہے ہیں نہ تسی شبد برت رہے ہیں جو اسی شبد برت رہے ہیں تے سانو نمرتہ حلیمی ایک گرو سیبانہ نہیں دیتی ہے کیا ہے نمرتہ حلیمی دے بیچہ ہی ذکر کرنا کے اسی اپنے آپ تو سوال پوچھاں گے تا ہی اسی اگے بات سکتے ہیں کلے شہادتاں دے دینا دے بیچ اسی اے سب کچھ سوچ کے جی اس نو وسار دیئے تے شاید اسی اگے نہیں بات سکتے اے نا سب نو سڑ نال لے کے چلنا پاوے گا پلے بننا پاوے گا جیڑے راس انو دسے گئے ہیں انو رہاں تے توڑنا پاوے گا اس لیے حق سچ دی لڑائی لی ہمیشہ بول دے رو بلاند رکھو اپنی عواج جو توڑی عواج نو کوئی دباؤں دی پوشش کرے عواج اچھی کار لے کرو میں بھی کار لے نا پھر ایک تو واپس آ رہے ہیں سوال ایک کو پوشش ہے شہدی جوڑ میں رہی پوری دنیا نو کیڑا سنہا دین دی لڑا ہے پرس مجیس نے بہت سنکھے وے میں جواب چاہیدہ توڑا ڈاکٹر ایلو نے جڑا سوال کھڑا کیتا ہے کہ اس ایک لیڈرشپ لیڈرشپ دے ذریعے ہی اگے بدہ جا سکتا ہے جی تسی آپ دے کوئی مقصدہ جڑے او پورے کرنے ہے کہ منجلہ تک جانا تو اس ایک لیڈرشپ نو صدیرتہ ورتنی ہوئے کی سوال اینا پریدکور گیل دا کیتا ہے ترمیر ٹیسی دا کیتا ہے جنگمی سنگھر دا کیتا ہے جڑے اوٹھو دا سسٹم ہے گا تی اتھو دا سسٹم ہے گا او سسٹم دے بچالے سوال ہے گا اوٹھو دے سسٹم اچھ کام پر ہو جاندے جڑی اکلنا اوٹھے کرتے پہ ہے سوال ہی مجمدہ اوٹھے 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 گلدی لوڑیا اوٹھے کچھ اور لوڑ ہے اوٹھے جڑے ساڑے بندے ہیں گے کیونکہ اوٹھے سسٹم دے کوپریٹ کرتا ہے جی اوٹھے سسٹم دے پھٹھن دے جائے اوٹھے سسٹم نو بدلنا آندا پھر اوٹھے جاندے ہی نا اوٹھے جا کے کہ اوٹھے لیڈر باند دے اوٹھے ہی باند دے کیونکہ اوٹھے چھڑ کے چلے گیا اس کار کے اوٹھے انہا دے اس حالاتان دے بیچے اوٹھے سسٹم دی لیڈرشپ ہی مقبول ہے گیا اوٹھے اکسیپٹنس ہے گیا ایٹھے جو اس سے طریقے نہ کرنگے دے لوگ شاید بلکل ہی ہور کو سمجھنگے دوجی گال ہندہ ہے کہ کسی بھی بیچار دا جیڑے اس نو پامیو ترم دے جیڑے ساڈے ایس جی پی سی ہے پامیو ساڈی راجنی تک شبی باڑے کالی دا لے گیا انہا دے ہیتھ ویچ ایہوچا جیڑا انقلابی فلسپا انہا دے ہیتھ چیئے ہندہ کہ اس دا پتا نہ لگے اس دا پورا پنپے نہ کیونکہ جیڑے پٹھے کام کرنے انہا دے نہ آتے پھر کیمیں ہونگے جی تو سی سکھیا لوگانوید ہوگے انصاف کرتکارنی منتکارنی کسے نہ سان پوتی ہونی صحیح قدم جیڑے ہمیشہ فیصلے لینے تو پھر تارہ تین سو ستر دا او تو ٹاؤن دا فیصلے دے سپورٹ کے میں کرنے گے پھر سی اے اے دی سپورٹ کے میں کرنے گے مسلمان انہوں ایک قسم دا لاغ کے میں رکھنے گے اس کر کے دوائیں تران دے ہی پامیو ساڈی راجنی تک شاکھا ہے گیا پامیو ساڈیو تارمک شاکھا ہے گیا ہے کیونکہ کم او نہیں کرنے جیڑے سکھ سانو فلسپا دے گیا جہاں ساڈے سکھ گرو سانو دے گیا کم انہوں دے نہ دے کچھ ہور کرنے ہے گے تے ایس کر کے تسی او اے تے جرور کرنے گے کہ تسی وات تو وات پھدے گاڑ ساپ بھی جاؤ وات تو وات ناندگاڑ ساپ بھی جاؤ ناند پر ساپ بھی جاؤ کارنے یا کہ تاہی تے پھر سارا کسم دا جے مشواس رہو گا تے انہوں دے ایک رولنگ سپیس رہو گی کہ جتے انہوں نے رول کرنا جتے انہوں نے پلٹیکل بندیاں لی ووٹ بینک ہوندہ یا تارمک لوگ کان لی او ایک شرد آئی یہ کہنا چاہنے ہو کہ سیکھ لیڈرشپ نے جڑا فلسپا ہے گا اس فلسپے نو سیمت کن دی کوشش کیتی ہے جہاں آپ دے طریقے انہال دستان دی کوشش کیتی ہے انہوں نے تکن دیتا انہوں نے باندھ کیتا ہے کہ وہ پتہ لگ جیتا ہے پہلے لوگ تینے انہوں نے سوال کرنے کے پہ اچھا گال جی اسلیت اے ہے تو تس ہی کی کار دیں اس کار کے دو میں ہی تیرہ نو سانو یہ بڑی افسوس دی گالیا کہ سکھا نو ہندوان جہاں اور کسے تو خطرہ نہیں ہے سکھا نو سکھا تو ہی خطرہ اس کار کے اس خطرے لڑنا ہور بھی اکھا کیونکہ جیڑے کنڈلی مار کے بیگے اس بچار دے اس پلس پہ دے اس مارگ دے وچہ جیڑے کندہ منا کے بیٹھ گیا اس مارگ دا چاندنا بعد وچہ دوبارہ لوگ کاندے وچہ پچاؤنا وہ اصلی چنو ہوتی ہے ہردیف سنگھ جی ہشی شہادت دی دوار دی گل کر دیں انہوں نے جیڑی سیاسی تحرمی جماعتہ دی دوار کھڑی کیتی ہوئی اس سا ذکر کر لیا ہے کہ ہردیف سنگھ جی کہ وہ نہیں چوندے کہ اس فلسفے تے جڑے ساڑے لوک ہے جڑی ساڑے انکھی پنجابی ہے سکھ ہے کہ وہ پیارہ دی وہ لوک نہیں چوندے دیکھو میں اکثر گل کریا کردہ کہ پنتھک سنستانوہ نے ترم دے نا تے راجنیتی کتی ہے ترم ہی راجنیتی نہیں کتی اور جیڑی راجسی جماعت ہندی یا راجسی لوک ہندے نے انہوں نے مفاد ہے اس میں سے چھپیا ہویا ہے کہ لوک ترم دے نا تے یا کاسے بھی گل دے ہوتے وہ بیزی رہن انہوں نے انوال کر کے رکھن دی گالیا انہوں نے انلائٹن کرنا یا انہوں نے انوال سپیرٹ پر نی یہ انہوں نے پرپس نہیں ہوندہ کیونکہ لوک جدو انلائٹن ہوگے وہ دون تا جا کے وہ کرسی دے پاوے انہوں نے ہاتھ پاؤنگے سو ایک ضرورت ہے پولٹیشن دی رہی گل میں انہوں نے گلنا سہمتے ہیں کہ اسی انٹرنیشنل لیڈرشپ دی جدو اسی گل سوچ دیا نا ہورنا ملکہ دے بیج اوٹھوں دے حالات وکھرے نے بلکل وکھرے نے اوٹھے میں جے کما کہ اوٹھوں دے نان سکھ جے اسی پولٹیشنز انہوں لے میں نو تے اون لگ دیا کہ گرنانک فاشا دے فلسفے نوو سارے دے ساری سمجھ دے پہنے بہتے سمجھ دے پہنے سہب زادیاں دے شہادت کیا اوہ ظلم دے خلاف یا رائٹس نیس دے لہی کھڑے ہونا جی میں کما اوہ سوچنو تے انہوں ملکہ دے بیچ لوگ سارے ہی پولٹیشن لے کے چل دیا اوہی چیز پروان ہون دیا اتھے دے سرکمسٹینسز انٹائرلی ڈیفرینڈ نے اتھے ایک بہو گنٹی دا جڑا سسٹم کریئیٹ کیتا ہویا اس نے سب کچھ کیپچر کار لیتا سب کاسے نوں اسیمی لیٹ کارن دے رستے تورے ہوا اور اوہ سدے ایتھے آپشنز ہی بڑیاں کٹ رہ گیاں جی ایتھے اے نہیں ہے میں سو فی سدھی کہنا کہ جڑے لیڈرشپ دیا سی انٹرنیشنل لیو تے ہورنا ملکہ دے بیچ کہنا ایتھے ہونگے سو فی سدھی فیلیر ہونگے ریزن بیہائنڈ کہ اوہ دے پچھے جڑیاں نیڈز نے ایک پولٹیکل کامیابی دیاں تے انڈیا دے بیچ جڑیاں پنجاب جڑیاں لوڑا نے اوہ جڑیاں نے نا ہو سپورٹ نا ہو ریسورسز نا ہو بیکنگ اوہ نی ملنی سگوں اس دی مخالفت اس دے سم نے ایسا کچھ کھڑے ہونا ہے کہ یہاں تے تسی اس سارے سسٹم تو آؤٹ ہو جاندے ہوں تے جے اے سسسٹم چے تسی کچھ اپنی تھاں بناو نی ہے تے ایتھے اٹھوانو اس دے نالوس وہاں ویچ ترنا پوے گا یہ بڑی مپاری مشکل ہے خوشحال سنگ جی جڑی کالا حردیب سنگھ رہا نے کہی ہے کہ میں نو یہاں لگ دا ہے کہ کوششے کر رہے ہیں کہ ساڑے لوگ کا جڑے اوہ اس فلسفے تے کھڑن نو تیار بیٹھے تیار بیٹھے آج بھی جے سیکھ لیڈر شیپ اوہ اس فلسفے تے انہوں نے ترن نہیں دے رہی تے نا بیچے انہوں نے دا قصور کی ہے کیونکہ سسٹم ہے جڑا انہوں نے اگر نہیں بدن دے رہا تے جڑا شہادتہ فلسفہ ہے جس لو جس تو سانو سکھنا ہے اوہ اس دے ویچے اوڑ اکا ہے کہ اس کر کے سنگت آجا لوگ ہے اوہ اس ججبے دے مطابق کھڑے نہیں ہے کافی سمیں تو ایک کوشش ہو رہی ہے کہ جڑا سکھ براستہ جی تیسی بان کر دے ہیں کہ اوہ دا کس طرح تسیہ راستی کرنا ہے تسیہ دیکھو ہرمندر صاحب تو ارداس اندیہ صاحب جا دے شیدی دیں تے کہ انہوں نے پارت دی یاد دی لی شیدی دی تی ایک قدو تو آگیا سکھ براستہ بیچتا ہے دا کوئی تھا نہیں سی گا انہوں نے ساری مانوطہ لی دی تی انہوں نے واسطے ہرمندر صاحب شبد ہے نہیں چلو میں دربار صاحب دی لے دربار صاحب جدو سکھانے سنٹر ہے اتھو ارداس کی تی جان دی ہے تے ان میں نو لگتا ہے کہ سکھو نا دی شادت نو چھوٹا کرن دا ایک یتن کتا جا رہا ہے ہونے کیا جا رہا ہے کہ بالدیو سا جڑا او اینا موقعاتیں بنانا چاہی دا او اسنو تسی میرودے نا دے دا میں ویسے نہیں لانا چاہی دا اس سوال ہے تسی آپ لے کے انہوں نے اس سوال ہے ایس طرح سوال ہے جدا کوئی سکھ بھی ایس طرح ورود نہیں کر سکتا لیکن مقصد نیتی نال کتا جا رہا ہے او دے ویچے انہوں نے مقصد صرف ہے کہ سہیب جا دے نو ورت کے ایک ترم دے لوکانوں ایک ورگ دے لوکان دے خلاف ایس چیز نو کیوے ورتے آیا ہے میں نے ایسے سوال چاہی دا میں اینا دی دونہ دی گلان دا جواب دینا چاہنا حردیب سنگھو نا دی پروفیسر منجی سنگھو نا دی ایس ہمیں دے باہر ایوری تنگیز روزی ٹرامپ ورگا کٹیا آدمی میں سنگھو دنیا دی پالیٹکس دے وچ نی میسیس ٹیچر ورگا کٹیا پالیٹیشن دنیا دے اتحاس دے وچ نی ہویا ایس قسم دے ہور بہت بڑے اتحاس مطلب جڑے اتھے دے لیڈر آ او بہت کٹیا لیول دے ہر پہلو تو ایک پہلو تو نہیں ہر پہلو تو مطلب اتھے بھی ہے گیا تو اونا ستھیتیاں دے وچ بھی ایس کی سمدیاں مشکل آتا ہیں گیا جس کی سمدیاں مشکل آتا ہیں منجید سنگھ انہوں نے کیتی بھی سی اے اے دی گل اتنا لیڈرز نے ٹھوک کے ایس دی مخالفت کیتی ہے ہر پہلو تو کیتی ہے ہاؤس آف کامنس بھی کیتی ہے انہوں نے اپنی پارلیمنٹ دے وچ بھی کیتی ہے باہر بھی ہر پلیٹ فرمہ تو کیتی گئی ہے مخالفت سرکار بھی کار رہی ہے سر اوہ تا تم گلد آس رہا سر اوہ دٹلو بیسے توسی بڑے جان کر ہے گیا انہوں نے پالیسی بھی ہگیا انہوں نے پالیسی تو علاوہ ماف کرنا جس طریقے دن آر انہوں نے لیبر پارٹی دے منیفیسٹو دے وچ جیڑی میسیس تھچر دی انوالمنٹ بلیو سٹار اٹیک دے وچ جیڑی پو آئیا انہوں نے دونہ بندیاں دی کنٹریبیشن ہے جس دے اٹھیک ہے آج بھی کوئی پنجاب دا سیاست دان بولنو تیارنی اے کہنو تیارنی بھی موڈی اس ویلے دے جڑے پیپر سیکریٹ ڈاکومنٹو نو ڈی کوڈ کر دے انہوں نے اتھے جا کے انہوں نے منیفیسٹو چپا دیتی ہے گیا بہت وڈی گالا گجرال دی رہی ہے دیو گوڑا دی رہی ہے انہوں نے کڑا پو آئیا انہوں نے کڑا کیتی ہے تو میرا مطلب کہن تو اے ہے کہ آپ کا جس بندے نے جو کنٹریبیشن کیتی ہے اس نوہ سوچ کے اس نوہ وچار کے انہوں زامر کر کے اس نوہ بھی اپنے اپلاوڈ کرنا چاہیے اٹھو دی لیڈر شیپ لوں سیکھ لیڈر شیپ لوں اٹھو دی سیکھ لیڈر شیپ لوں اورا لیڈر آن تو سکھنا چاہیے دا اپسولیوٹلی سکھنا چاہیے دا اور او مطلب میں نہیں گئے دا او ہی اتھے ساڑھے ہوتے آؤن پر او اس قسم دے بندے ضرور دیکھو اتھے ہے او ٹھیک ہے او ٹھو دی سیچویشن لیکن میں سمجھ دا کہ سانو گراؤنڈ نہیں بہت چنگی کئی بار پتا ہوں دا سانو آئے لگ دا اتھے بڑا کچھ روزی ہے ایتھے لگ دا سانو کے سب کچھ گوا چاہ او میں اہوں گواں کے اسے اسٹے ہیتے بہت سما کچھ سما پہلے ہی اسی گال کر دے سی کہ دیکھو جی لیڈر شیپ بڑی بڑی نکل کے آنی ہے میں حران ہوں نا کہ جدو پنجاب دے افیرز ہوندے نے تو دو بار آلے جڑے ہیں او اتھوں دے پولٹیکس جڑی ہے گیا او اتھے دسنا چاہوں دے کہ میں رستا ہے کہ میں تسی کر سکو گے جدو ہونڈ کینڈا دی سی گی وہ دو انڈیا والے دس رے سی گی اتھے ہونڈا پردان منتری بنوں اپنا میت بنوں میرے کینڈ دا پاو اتھوں دی سوچ انٹائیلی ڈیفرنٹ ہے گالتے ہے گی یہ ہے کہ جڑی ساڑھی گروہ پیران دی یا ساڑھی آپنی تارتی جڑی پنجابیاں جیدے ویچ جیدے چندتا دا ویشا بنی ہیں ایتھے کمیں تبدیلی ہوئے ایتھے جڑی سوچ دے اوٹے افیکٹس ہے گے نے انہوں کے میں تھوڑا کمزور کتا جا سکے آپ تسی سٹرونگ کے میں ہو سکو تا جو انکھ گیرت نال ایتھے پنجابی جی سکن وہ اپنا سماجی کی جیون آرثی کی جیون اپنا سبی اچارک تارمک جیون ایتھے پنجابی جیون جو دو مسلم پایچاری نو کتنگی ہون دیا ہندو پایچاری نو کتنگی ہون دیا ہندو سکھ مسلم عیسائی پایچارا سارا کٹھا ہو جاندہ ہے اوٹھو بھی سانو سکھن جو رو تھے کیا اوٹھو پایچار رکسانج دا سنے ہاں دیتا گیا اسی پر اوٹھو دے تحاس نو کس طریقی نال پیش کن دی کوشش کی جاندی ہے تے کتھے دسا جاندہ ہے تے کیڑی اوٹس تحاس نو چھپا لندے پالک کو پوچھ رہے ہیں شہیدی جوڑ میں رہی پوری دنیا نو کیڑا سنے ہاں دیندی لوڑا ہے ڈرڈکوشال سنگ جی میں آرے پر سمجھی سنگ ڈرڈکوشال سنگ جی سوالے ہے گا جو ماتا گجری جی ماتا گجر کو دبرگا جگر سربنس تانی دسم پاس شاہ شیرگو گومی سنگ جی دیا جو فلسفہ انہوں نے عوضی سیب جاتے ہیں دیتا ہور جڑی لسانی سنگ جڑے انہوں نے شہد دیتی ہے سنگ نے انہوں نے سارے انہوں اسی کس طریقے نا یاد کریے تا جو اے شہیدی جوڑ ملدہ مقصد اصل میں نے بچ پورا ہو سکے کیونکہ میں پہلا میں یہ سوال کیتا سیگا سانو صرف اے اس طریقے نا پرواشد کندی کوشش کی تیجا رہی ہے کہ سکھ کو میں جڑی او دیل دی کھلی ہے لنگر لندی ہے کسی نو پکھانی سون دن دی مدد کر دی ہے ایس تو اگیس ایک فلسفہ ہور کی کہنے دا میں نو لگے دا کہ سانو جڑی پنجاب دی سنجیو راستو آستے جڑا راجنی تک پیغام بھی شادتو ملدہیا تو لینا چاہی دا میں تے آسٹی جاما تے ایسے سٹیج تو فدیگر صاحب کی ترتی تو جدو سکھانا بیل صاحبی کیتی سی نیرونے تا انہوں سٹیج تو بولن نسیدتا گیا او میسیج سیگا انہوں اپنی جیب جو اتھو جانا پیاسی بینا بولن تو جدو سکھ جاگ رکوں تے اج دی لوڑ ہے جی پنجاب دی لوڑ ہے کہ ایک سانجیو راستو لی ایک ایمید پلیٹیکل تیر دی لوڑ ہے جی دی سارے لوکانوں پنجاب دی سانجیو راستو نو نال لے کہ چلے تے پنجاب دے ہتو تُسی تُسی وراثتا جکر گادی بڑاٹا کشال سنگ بہت چنگی گالا اتھو سنے ہاں لیندی جرور تھے کیا دیوان ٹوڈر مال دی ہوئی لی تھنڈا بھرچ جس طریقے نا تحاسک ساڈا اے سب کچھ ہے او اسے تحاس نو سامبیا کیا ہے اس طریقے نا نہیں سامبیا گا بہت ایدے چکم جوریاں نے لیکن او دے باوجود بھی سنو جیڑایا چلنا پہے گا کہ جیڑا بھی ساڈے کو بچیا سمانا ہے ایدے نال ایسی ایک موٹی رام میرا ہرانجی بارے بابا موٹی رام میرا ہرانجی بارے کمیں دسنا جائیدہ ہے یہ سب کچھ ہسی کیس طریقے دس پا رہے ہیں سوالے بھی ہے میں انہیں سوالنا چاہاں نہیں جانا چوندہ پر سوالا جائے سوالا جائے سی دسانگے نہیں آج دی پیڑی نا تو پتہ کمیں لگو گا میں کہنا انہا دے جیڑے انہا نے ورطا رے کیم کیتے ہیں انہا نو کرنا چاہیدہ ہے انہوں نے جیڑا جیڑے ورطاری دی پرتینیتہ مہرہ کر دے ہیں جہاں ایٹوڈرمال جی کر دے ہیں انہوں نے وراستہ نو اکیل تورن واسطے یتن ہونے چاہی دے ہیں پلیٹیکل طورتے بھی لوکانو ویر کرنا پہ گا سماجی طورتے بھی ویر کرنا پہ گا ہونے اہمیدہ موقع نی کلی تیرہ کلی میں کہہ پانتھک ووٹنا پنجاب دی راج نیتی دے ویچ کوئی بڈی تبدیلی نہیں لائی جا ساکتی اے سانے سارے ورگ نے جڑے انہا دی شمولیت بہت جروری ہے کو جی سمیتوں اسی ایج در چلے ہو ایسی گا ہے کہ کلی پانتھک ووٹ دے نال اسی پنجاب دے ویچ کوئی چینج لیا مانگے اے سانوں اے ویدے جیس طرح دا سارا محول ہے ساری دنیا دے محول ہے انہوں بچارنا چاہی جیسے کے ہو جا بدل آ چوندہ پنجاب دیکھو کئی لیول تے کام کارن دی لوڑ ہے گیا ایک تے اسی اپنے دلت پائی چاہ رہے نو سشکت نہیں کیتا نا اسی کسی نے جنہ دا کب جے سی کے جمینہ دے انہوں ماری گاں موٹی گاں جمینہ سیر لکون جو گیاں میں نہیں دیتیاں جیڑی حالت اے بناتی اونا دی کہ جیڑی گاں شاملات جگہ جنہ دے بچوں انہوں مارا موٹا سا آسکتا او بھی کھوک ہوگے کارپوریٹر انہوں دین دا فیصلہ کر لیا اے کیڑی سکھی ہے بھئی جے غریب گربہ جڑا عطی غریب یہ جڑا سارے پاس سے ہوں حاشیہ گرست ہے تارمک طورتیں بھی کہو تو تسی reper me اور خاص کر کے آر تھے جڑا سماجق طورتیں سبھے اچار طورتیں جے اوہ ہی سنٹری چه نہیں ہوتے اوہ ہی ساڑی سردہ تاج نہیں ہے گے پھر کارپوری سکھی ہے اس کارکے ایسی نا آتے انہ دی سیت نو نا پڑھائی نو نا انہا دے رزگار نو نا انہا دی سیکیورٹی کہ وہ محسوس کرنے کے ہاں دجیاں دیش دے دجیاں حصے ہیں ناڑوں ساڑھا دلت ساڑھی عورت بہت شکتیاں بہت سے رچایا وہ کسے دی پرواہ نہیں کر دی اور بڑا بر دیتے رہا گئے سارے کچھ نہیں کی فرکیا میں نے دس ہو نہیں کیتا ہے اسی پھر سکھی رہے ہمیں گھنگائی جاندے نال جہاں سارے فنکشن کارندے نال پہ ایک ٹھیک ہے وہ سلسلہ جاری رہی دا وہی کانٹینیوٹی رہی دیا لوگ کا بار بار یاد کار دیا تو چیز جوت جگ دی رہی دیا پر وہ جوت دے جگن دے نال نال وہ جڑی روشنی جتے جتے پہنچ نہیں ہوں وہ نہیں پہنچ رہی دو جی گالہ تاڑے سامنے ہوں دیکھو کڈا سرکاری تا اور دے پانسو پنجاما پرکاش اتصاب ہویا او دے چا کتھے گرنان گرنان کے دیو جی دا میسے جگہ تے بھی دیتا ہزارہ کروڑ روپیہ کھار چکارتا ہو دے تے صرف راجنیت کے لوگ کا نے اپنی گا لیڈریاں چمکاؤں لے گرنان کے دیو جی نو اپنے مقصدان لی ورتن لے پر جیس مقصد لی گرنان کے دیو جی اسی ہوتے ایک انچ بھی نہیں اگے گیا اس کار کے جیس ساڑے ایٹیچوڈ ہو جے رہن گے تا پھر سکھی نو بچاؤنا اور ایک جیس سب تو بڑا حمل آیا او سارے ترماتے ہی ہے گا او ساڑے دے بھی ہے گا کنزیومرزم دا خبتکاری جیڑا سما آ گیا لوگ کا جیڑے بچیاں دے پیچے جیڑیاں گلہ ہوتیاں ماں باپ دے پیچے گلہ ہوتیاں کنے ایسی لالے کنیاں گڑنگاں تا ڈے کوڑیا کنیاں تسی ستیا ناز اپنے باتا فرندہ کارتا ہے ہی کمپیٹیشن لگایا چنڈی گاڑ دا حال ہے دلی دا دے تو ہی چھڑے دیو انہا حال آتا چھے او سکھ جیڑا اوریجنل روپ تے بیچے جیتھے آپس بیچے جوڑتے ایک قدرت دے نال نیچر دے نال جوڑو دے نال ایک میل ملاب تے ایک سانج اور او دے چھے ایک بیلنس رکھنا او کتھے گئے کمیں بچاؤ گے یہ سارے بڑے بڑے میسیج ہے یہ تاں ہی ہو سکھ دے کہ جے اسی موڈوں سوڈوں ساٹھی ایک تکڑی راجنیتے کا پکڑ ہوئے جنہا تے کوڑ راجنیتیاں انہا دا کوئی ایجنڈا نہیں لاسٹ گال میں جرور کھانی ہے جیڑی ٹیلو صاحب کہہ رہے کہ انہا تو سکھنا چاہیدہ بھائی کیوں سکھنگے انہا نے او گلان ایتھے لاغو کر کے آتما تیاں کرنی ہے ایتھے کمیں ہو رہا سارا بلکل نہیں سکھنگے حردیف سنجی جنہیں بھی سوال کرنے کوشش کردہ انہا سوال نے بچالے رائنیتی آکے کھڑ جاتا تو انہوں میں ایک سوال کیتا ہی ترم دے نا تے نا رائنیتی کیتی ہے ترمی راجنیتی نہیں کیتی تو اسے یہی کہہ رہے ہو سوال ہے کہ ایتھو صرف سنیہا ایک رائنیتی کے لوگ کا لے ہی جانا چاہیدہ ہے نہیں جیڑی گل ہے گیا جیڑیاں اسی کہیے نا انہا سکھیاں تے عمل نہ ہونا یا اس ساری جیڑی سوال کیتا ہے پوری دنیا نا اس نے یہاں دینا ٹرو ویری ٹرو گل فیر ہے میں تا کہاں کہ اگگے تے تد واد سکنا جدو اسی اپنا آراد والای کا ٹکٹ سام سکی جیڑا ہے مٹیریل لزم دا جیڑا ہے گا بہت بہت پاری اثر ہے کہ جدو ایک میں یوں کہنا ہونا کہ پہلی چیز ہے کہ رائیٹ تے راؤنگ دا پتا ہونا پھر دوسرا سٹیپ پہ ہندائے گا ہے کہ رائیٹ دے لئی کھڑ سکن دی تاڑے اندر ہمت پیدا ہو سکنی اس لئے محول پیدا ہو سکنا مٹیریل لزم ہے جڑا او سانو اس راتو تھڑکا دندا جی میں انہیں کی ہے کہ نوجوانی دی پریوریٹیز ہورنے ایتھے جیڑی گل ہے گیا کہ جنہ جنہیں اگے سپوس لیڈ کرن والو تورن ہے جیڑی او جماعت ہے او نوجوانی ہے او سوچو چودر او سوچو او طاقت دا جیڑا پوس جنہوں کہہ لیے اس نے سب کچھ گرک کر دیتا ہے ایتھے جیڑی گل سی کر دے ہیں کہ شہادت دا فلسفہ شہادت دے فلسفے نوں جیسے گل کریے اے سچ دا فلسفہ ہے بیسیکلی جو گرنانک پاشا نتیج جتا جس طرح انہیں جاتوات دی گل کرتی ہے اے سوچ دے وچ تبدیلیاں دی گل ہے اے کلی کو سماروانا نہیں بہت امورنٹ پوائنٹ ہے اے سوچ ہے جڑی سوچ دی تبدیلی دی گل ہے جڑی سوچ گرک دی جا رہی ہے سوچ جڑی گرنانک پاشا دے فلسفے تو دور جان دی جا رہی ہے جو تک او نی تبدیل ہون دی دے کوئی شہادت نال بھی کلی آج ہون شہادت نہیں ہے پریزنٹ سسٹم دے وچی جو دوں تسی ہے تسی میٹیریلیسٹک بھی بڑھو تسی کماؤو تسی اگے ودو تسی ہار جڑی اپنی سہولت نو جھٹاؤ اس دے نال نال تسی ایس سسٹم دے وچی رہن دیا ہویا کس طریقے نال سچ تے پیرا دین ہے کس طریقے نال سچ نو اگے ودان دے ویسوسائیٹی نو چنگا بناؤن چو سی یوگدان پاؤنا ہے اے سنیحا جان دی ضرورت ہے جیڑا کے لنگران دے وچیو یا ایک روایتی سماغما میں وچیو نہیں نکلنا اس ویچوں تا اصل اس گالوں سوچنا پہ گا کے اگے بھی ودن ہے اگے ودن دے نال نال ایک جڑی فلسفہ گرنانک پاشا دا سچ دا فلسفہ جس دے لئی شہیدیاں ہوئی ہیں اس فلسفے نو کی لائے تھی بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈاٹی لو میں ایک کو لاسٹ منٹ تورد منتو چاہی دیا ہے انگی نے گال کہی ہے کہ سچ تے کھڑن دے جرورت ہے سوچ بدن دے جرورت ہے جے شہادتہ دے فلسفے نو جہاں سدھانت نو سمجھنا ہے گا ڈاٹی لو لاسٹ منٹ وڈے میں چاہا وینڈ اپ کرنی ہے دیکھو گالے ہے اس چھنا ریلیجن تے پالیٹکس دا آج دے جڑی جڑی دنیا دا انوائرمنٹ ہے اس دے جڑی پالیٹکس اور ڈومینٹ کر دیا ریلیجن ریلیجن سباڈی نیٹ ہو گیا پالیٹکس دے مطلب ایک آم فریز یوز کیتا جاندہ ویسٹرن بڑھ دے چھے ریلیجن سلیوٹس دی فلیگ مطلب صدح طورت ہے انڈیکیٹیو آف ڈیٹ فیکٹ تو آج جہاں ضرورت ہے اس نو ریورس کرن دی او اس نو ریورس کر کے ایک بیلنس بنان دی ریلیجن تے پالیٹکس دے مجھے ایس طریقے نہ تسی کرنی سکتے دی تاڑے وہ وہ حل ہے میرے کول تا حل اے ہی ہے بھی جے اسی دنیا دے چھ سچارے جو گروہ نے کہا سی سچارے بندے پیدا کر لیے جنہ چا سبرتے سنتوک ہوئے جنہ چا ایس انہ چیزاں دی پکھنا ہوئے جنہ چا لوڑ تو ود چیزاں کٹھیاں کرنی حبس نہ ہوئے ایس قسم دے سچارے جنہ دے ریفرنس گروہ نے کر رہے ہیں اپنی بانی دے وچے او اس قسم دے بندے جے ساڑے پانت دے وچے آجان تا اسی میں سامنے دا دنیا نو ایک رستہ دخوا سکھا سکتے ہیں سکھا دے کوڑ ایک پٹینشل ہے جیڑا دنیا چا کسے بھی اور کمیونٹی دے کوڑ لی کسے اور ترم دے کوڑ لی کسے اور سسٹم دے کوڑ لی کولم اللہ آکے تسی اگنا چاہ رہے ہو کہ سکھ لیڈرشپ بدلن جی روڑ ہاں سکھ لیڈرشپ سبر سنتوکھ باری بیلنسٹ لیڈرشپ نالیجیبل لیڈرشپ مطلب واقعہ ہی اسی دنیا نو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں دنیا نو موٹیویٹ کر سکتے ہیں سوال بڑے صدارن سی جیڑے توانوں سانوں صدی طورتیں سمجھ آ سکن تے انہا سوالاں دے وچالے جیڑا اس ڈبیٹ دے وچو نکل کے آیا کہ جے گرو سے بانا دے فلسفے نو سکھی سے زانتا نو سمجھنا ہے گا لسانوی شہادت تو سکھنا ہے گا تا جیڑے سانوں ہون راہ داستے پہ ہے کیا جیڑی سکھ لیڈرشپ ہے کیا ہے اس دے وچ بادلا لے جی رو تھے کیا جے اس وچ بادلا آئے گا تا گرو سے بانا دے دیتے ہوئے راستے تے چلن دی پریرنا سنگت دا ایک ایک جڑا سکھ ہے کہ سنگت دے وچ بیٹھا ہویا دین دی کابلیت رکھت ہے پر اسنوں راہ دسن والے جڑے انہاں راہاں تو پڑ کون دی کوشش کر دے پہ ہے اسے لیے ہو کہیں دے ہیں کہ ناسی سچ بونا نتا نو بولن دینا پر جے سچ نہیں بول دے پہ جو تاڑی سوچ تے اوٹھے آپ دی سوچ حاوی کر دے پہ ہے تو اسی سچ تا راستہ نہیں چڑنا تے آپ دی سوچ نو انہا دے مطابق نئی ٹالنا آپ دی سوچ نو جندہ رکھنا جدو سچ چھاک دے لئی تو اسی لڑوں کے تا فینا لسانی شہادتہ دا فلسف حفی طرح سمجھا جائے گا پھر اسی آپ دے اپنو کیا سکھاں گے اسی کوش سکھے ہیں کیا ہے سیکھ دا مطلب ہی سکھنا ہے بہتر بات